بسم اللہ الرحمن الرحیم تک کہ اس کے لنک بھی آپ کو میں ڈسکریپچن میں دوں گا ٹھیکے وہاں سے آپ نے اس فائل کو ڈانلوڈ کرنے اور اس فائل میں میں نے تمام فارمولاس کو اپلائی کر دی ہے ٹھیکے یہ ایک مکمل مطلب کہ بلکل پریپیٹ ہیٹ ہے اس میں ہر چیز اپلائی ہو چکی ہے صرف اور صرف آپ نے اس کو اپنے انداز میں ایڈجسمنٹ کرنی ہے اپنے انداز میں ایڈجسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مطلب کہ آپ کی ایک آئی ہے دو آئی ہے تو آپ کے جتنے بھی اس میں نمبر لیے وہ آپ نے یہاں پہ صرف جو نمبر یہاں پہ شو کر رہا ہے تو یہ میں نے ویسے رینڈمی بنائی ہے تو آپ نے اس کو اپنے انداز میں جتنے نمبر آپ کے ٹوٹل ہیں جتنے آپ نے لیے ہیں تو وہ ویلیز آپ نے صرف چینج کرنی ہے جبکہ جو ٹوٹل اس کی آؤٹپوٹ کی ویلیز ہیں وہ یہ آٹومیٹکلی آپ کو چینج کر کے دے گا آٹومیٹکلی چینج کرنے کے بعد آپ کو اتنا بھی ایڈیو ہو جائے گا کہ کیا آپ پاس ہیں فیل ہیں ٹوٹل آپ کے جو مارکس ہوں گے وہ بھی آپ کو چینج کرتے ہوئی نظر آئے گا آٹومیٹکلی یہ ساری ویلیز آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گے یہ سارا میں آپ کے سامنے کروں گا آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ گریڈنگ سکیم کے مطابق آپ لوگوں نے کس طرح یہ کیلکولیشن کرنی ہے فائل بالکل ریڈی ہے تو مزید کوئی ٹائم ویسٹ کیا ہم لوگ باقاعدہ اس ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کلکولیشن کو کرنے کے لیے آپ کے پاس مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ گریڈنگ سکیم گریڈنگ سکیم کا آپ کو پتہ ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگ یہ کلکولیشن کر سکیں گے ٹھیک ہے تو گریڈنگ سکیم آپ نے کہاں سے دیکھنی ہے تو گریڈنگ سکیم کے لیے یہاں سے میں گوگل کروم میں آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں المس اوپن ہے تو اب لیٹ کریں کہ آپ نے یہاں پہ سی ایس ون ون کی گریڈنگ سکیم آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں پرپل یہاں پہ سی ایس ون ون یہ پرپل بیکراؤنڈ ہے اس کو پر یہ سی ایس کا نام لکھو ٹھیک ہے بک کا نام کرائیڈ آورز وغیرہ تو اس کو پر آپ نے کلک کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو پر کلک ہوتی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ انٹرفیرس کے ہاتھ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے گریڈنگ سکیم کو دیکھنا کس طرح ہے پہلے گریڈنگ سکیم دیکھیں گے تو اس کے بعد باقی کام ہوگا کیونکہ گریڈنگ سکیم کو دیکھے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر آپ لوگ اس کلکولیشن کو کار ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اس پوری کلکولیشن کو جو داروں مدار وہ گریڈنگ سکیم کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ نیچے آپ کو گریڈنگ سکیم کے ایک آپشن چھوک آ رہا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنے ٹھیک ہے تو یہ جیسے اوپن ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بتا دیا کہ 65 کس کے ہیں فائلر کے ہیں 15 کس کے ہیں میٹم کے ہیں 5% کوزز کے ہیں اور 10% اسائیمنٹس کے ہیں 5% جیڈی بیس کے ہیں ڈسکیشن مطلب جیڈی بیس ٹھیک ہے تو یہ گریڈنگ سکیم آپ نے یہاں سے دیکھ لیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی کلکولیشن میں ٹھیک ہے سب کی آپ نے دیکھ لیا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ سی ایس کے ریلیٹڈ ہم بات کر لیتے ہیں لیٹ کریں کہ آپ نے سی ایس کی کلکولیشن کرنی ہے یہ جو کلکولیشن ہے یہ میں نے رینڈم لکھی ہے لیکن اس کی ویلوز آپ نے چینج کرنی ہے اٹومیٹکلی آپ کو اوپوٹ چینج ہو تو وہ نظر آگا ٹھیک ہے اب لیٹ کریں کہ سی ایس وان وان کی کتنی اسائیمٹس ہیں یہ تین آئی ہیں اسائیمٹ وان اسائیمٹ ٹو اسائیمٹ تھری یہاں پہ میں نے زیادہ اس لیے لکھ ہوئے کہ ان کے کئی بکس ہیں ان کے اسائیمٹس پانچ چین تک بھی آئی ہیں ٹھیک ہے کوجزز بھی اس طرح ہیں کہیں کہ پانچ تک بھی کوجزز ہیں لائک انگلیش فائیوزرو فائیو کی ایک بک ہے تو اس کے پانچ کوجزز آئی تھے ٹھیک ہے اسی ایس کی تین اسائیمٹس آئی ہیں پہلی اسائیمٹ بھی اسائیمٹس نVER کی تھی دوسری اسائیمٹس بھی اسیاست نور کی اب یہاں پہ آپ کو یہاں سے اس کو ہم چینج کرتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں پندرہ ٹھیک ہے آپ نے بیس ترک کرنا ہے اللہ جتنے آپ کے اسائیمٹس کے نوبر ہوں گے وہ آپ نے total میں لکھ دینا ہے کہ total آپ کے assignment کے کتنے نمبر تھے اس کے بعد next آج ہیں تو اس میں سے دیکھیں 20 میں سے آپ نے 15 لیے ہیں 20 میں سے آپ نے اٹھارے نہیں ہے تو یہاں پہ 15 میں سے آپ نے لیے 12 تو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں یہ لکھ دیئے اس کے بعد next دیکھیں تو assignment 4, 5, 6 تو یہ تو آپ کی ائی ہی نہیں ہے مطلب کہ CS کی 3 assignment ہیں تو 4, 5, 6 آپ نے کیا کرنا ہے تو simple is right کہ اس کو بھی آپ نے zero کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے zero کر دینا ہے zero اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پہلے اور ready میں نے formula لگا دیا ہے اور formula لگنے کے بعد یہ آپ کا جو formula ہوگا وہ غلط نہیں ہوگا جب آپ دونوں values کو zero کریں گے total کو بھی اور obtain کو بھی اسی طرح assignment 5, 6 میں بھی کر دیں کیونکہ اس میں بھی آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو بھی آپ یہاں سے zero کر دیں ٹھیک ہے ان تینوں کو بھی آپ نے یہاں سے zero کیا ہے تو next آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ zero ہو گیا تو next آپ دیکھیں تو total کتنے بنا رہا ہے پیکپن ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کے assignment 4 بھی آئی ہے ٹھیک ہے let کریں تو یہاں پہ 20 آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے enter کرتے ہیں تو ادھر آپ نے let کریں آپ نے پندرہ لیے ہیں پندروں کو آپ enter کرتے ہیں تو یہ نیچے آپ دیکھیں values خود بخود change ہو رہی ہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے assignment میں سے کتنے percent marks لیے ہیں 8% 8% ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو gdb کے اس کی طرح لے چلتا ہوں 65 اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں پندرہ پسنٹ میٹا ہم کی ہے اور پانچ پسنٹ قوزز کی ہے یہ total کتنے ہو گئے ہیں 20 ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہوئے میں نے 21 کی ہوئی ہے تو اس کو آپ یہاں پہ 20 کر دیں اپنی grading scheme کی accounting آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہاں پہ کرنا ہے سب سے پہلا آپ اس میں آ جانا ہے اس میں آپ نے grading scheme values کو change کرنا ہے values آپ کی change ہو گئی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تو اس میں آپ دیکھیں CS کا یہاں پہ پندرہ میٹا ہم کی ہے پانچ قوزز کیا ہے تو میٹا ہمیں گرائن قوزز دیو تھے تو پندرہ وہ ہے پانچ وہ ہے تو total کتنے ہو گئے ہیں قوزز کے کتنے ہو گئے ہیں 20% ہو گئے ٹھیک ہے اس کو الگ الگ کریں یہ overall کریں یہ بات ایک ہی ہے تو یہاں پہ میں اس کو overall کر رہا ہوں یہ پندرہ اور یہ پانچ 20 ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پندرہ ہو سکتا ہے یہاں پہ چھ بھی ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے کئی ہیں یہاں پہ پندرہ ہے کئی یہاں پہ آٹھ ہیں تو 23 24 بھی آپ کے بند سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ پندرہ اور یہ پانچ ہے تو یہ total 20 ہو گئے ہیں تو میں یہاں پہ قوزز کی جو ویٹج ہے اس کو میں یہاں پہ 20 کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں نے 20 کر دیا کیونکہ جو قوزز کی ویٹج ہے وہ 20 ہے assignments کی کتنی ہے 10 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں assignments کی کتنی ہے 10 ہے اس کے بعد GDP کی پانچ ہے تو میں یہاں پہ GDP کی پانچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ پانچ کی تو پہلا کہا ہوں آپ نے یہ کر دینا ہے یہ values automatic لئے آپ کی change ہوں گی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ values ساری آپ کی automatically change ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتا ہے 5 ٹھیک ہے تو آپ GDP کی پانچ ہوگی assignment کی 10 ہوگی quizins کی 20 ہوگی ہے اب آپ دوبارہ اوپر آ دیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ assignment میں آپ کی جتنی بھی آئی ہیں assignment 1 آئی ہے 20 total 2 کے 20 total 3 کے بھی 15 total تو جتنے آپ نے لئے وہ سارے لکھتی ہیں let ترے assignment 4 آئی نہیں ہے اس کو 0 کریں یہاں پہ بھی 0 کریں ٹھیک ہے تو یہ سارے 0 0 اس لئے کیونکہ یہاں پہ فارمولاز لگے ہوئے ہیں تو یہ کوئی impact نہیں ہوگا اس کا کہ آپ نے 0 کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ان values کو آپ نے 0 لازمی کرنا ہے اگر آپ اس کو 0 نہیں کریں گے اور اس کو اس طرح چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی calculation اچھا دا بلکہ بالکل غلط ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کی جتنی assignment ہیں اس حساب سے آپ نے اگر اور بھی آئی ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں total آپ کے جتنے تھے total آپ نے یعنی کہ total کتنے تھے آپ نے کتنے لیے ہیں ٹھیک ہے یہی کام آپ نے quizzes میں بھی کرنا ہے اب quizzes پہ آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ assignments کی کتنی تھی 10% assignments کی تھی آپ کی calculation ساری ہو چکی ہے آپ کے پاس کتنے output ہارا ہے 8.18 مطلب یہ ہے کہ 10% assignments کے total تھے اور آپ نے یہ ساری چیز کیے کہ 20 میں سے 15 لیے ہیں 20 میں سے 18 لیے ہیں 15 میں سے 12 لیے ہیں تو یہ کتنے بن رہا ہے 8.18 بن رہا ہے یہ کیسے بن رہا ہے یہ میں نے فارمولاز automatically لگا دیئے ہیں آپ نے صرف values chain کرنی ہے ٹھیک ہے اور اپنی assignment یہاں پہ GDP grading scheme کو دیکھ کر values change کرنی یہ پہلے یہاں پہ values change ہوں گی اس کے بعد یہ values automatically آپ نے یہ change کہنی ہے تو یہ automatically جو یعنی کی grand total ہے اس کی value automatically یہاں پہ آپ کو change ہوتی نظر آئے گی اور ابھی آپ نے دیکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد quiz 1 دیکھیں تو آپ کا quiz 1 سب کو ہوتا ہے quiz 2 بھی سب کو ہوتا ہے 3 بھی سب کو ہوتا ہے کئی ہوتے ہیں 4 اور 5 نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو let کریں کہ آپ کا quiz 1 quiz 2 تو ہوئے دس نمبر کا total تو آپ کے ساتھ آئیں quiz 2 دس نمبر کا total تو آپ کے 8 آئیں اس طرح quiz 3 دس نمبر total آپ کے 5 آئیں ٹھیک ہے تو quiz 4 میں اب آپ کا ہوئی نہیں ہے تو اس کو آپ نے zero کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر ہوئے تو یہاں پہ total آپ نے لکھ دینا ہے اگر نہیں ہوا تو اس کو بھی آپ zero کر دیں گے اس کو بھی آپ zero کر دیں گے quiz 5 بھی اگر آپ کا ہوئے نہیں ہوا تو zero اور اس کے بعد obtained میں بھی zero یہ zero آپ نے لازمی کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو final یہ calculation جو ہو رہی ہے ساری غلط ہوگی formulas بالکل غلط ہو جائیں گے وہ بالکل work نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے باقی جو آپ کا کام نہیں اس کو آپ نے zero zero کر دینا ہے zero zero لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ grand quiz total 30 آپ کے grand quiz میں 30 تھے جتنے بھی 35 40 تھے یہاں پہ لکھ دیں گے obtained میں جتنے آپ نے لئے ہم وہ لکھ دیں گے فارمولا automatic کے لئے آپ کے یہاں پہ apply ہو چکے ہیں values آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 15% آپ کی یہ quizز میں performance یہ شو کر رہا ہے جبکہ total ہماری quizز کی کتنی ویٹیج تھی 20% تھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں change کر کے ٹھیک ہے یہ 21 ہے اس کو ہم 20 کرتے ہیں assignments کی 10 ہے grand quiz کے 15 ٹھیک ہے تو یہ اب 20 اور 10 ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے quizز کو remove کرتے ہیں grand quiz کو یہاں سے remove کرتے ہیں ٹھیک ہے اس grand quiz کو یہاں سے آپ remove کریں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے تو آپ کی لئے آسانی ہوگی سمجھنے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں quizز کی 20 assignments کی 10 اسیمیٹ کو ہم already کر چکے ہیں کہ 10 میں سے آپ نے 8.18 gain کیا کیسے کیا اوپر آپ نے نمبر لکھے automatic outputs ہو گئے اس کے بعد quizز کی جو weightings کتنی تھی 20% یہاں پہ دیکھیں اس formula میں نے مدابع کی لیکن یہاں پہ percent آپ کو صرف سمجھانے کیلئے ڈالیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں نے formula یہاں پہ میں نے apply کیا ٹھیک ہے تو 20 آپ دیکھیں 20% quizز کیا اس میں سے quizز آپ نے 10 میں سے 7 لیے quiz 2 میں 10 میں سے پانچ لیے grand quiz میں 30 میں سے 25 لیے تو یہ آپ کی ویٹیز کتنی بن رہی ہے 15% بن رہی ہے اسی طرح اگر آپ اس 25 کو change کرتے ہیں ٹھیک ہے لیٹ کرنے آپ نے 20 لیے تو جیسی 20 کو change گیا تو نیچہ 13.33 ہوگئے 13.33 ہوگئے ویلو change ہوگی automatically اسی طرح اگر آپ آپ نے یہاں پہ ویلو آپ کو automatically change ہوتی ہوں نظر آنگی صرف آپ نے اپنے مارک سے یہاں پہ نمبر آپ نے ایڈ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہی کام آپ نے جی ڈی بی کرنے ٹھیک ہے اب یہاں پہ 0 0 ہوگئے 8.18 کی 14.33 اس کے بعد جی ڈی اگر دس نمبر تھی اس کو دس کر دیں کوئی مسئل نہیں ہے آپ نے کتنی لی ہے اگر آپ نے 7.75 لی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر لی دیں ٹھیک ہے let کریں تو یہ آپ نیچے دیکھیں تو ویلی automatically change ہوگی ہے ٹوٹل دس نمبر کی تھی آپ آپ نے 7.75 لی ہیں تو total یہ کتنی مل رہی ہے 3.88 ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جی ڈی بی کی بی بی اس طرح ٹھیک ہے تو اگر آپ کے دو جی ڈی بی جائی ہیں دوسری جی بی آپ کی پانچ نمبر کی تھی آپ نے اس میں سلی ہے 2.5 ٹھیک تو تو نیکس آپ دیکھیں تو اس کو انٹر کی ہے اس کو ادھر لکھ کر دینا ہے یہ پہ پانچ یہ پہ 2.5 لکھ ادھر ہی آپ انٹر کر دیں گے تو نیچے آپ دیکھیں value change ہو گئی ہے اگر آپ فوکس کر رہے ہیں تو یہ ساری value change ہو رہی ہے لیکن اگر آپ enter کی ہے یہ دیکھیں value change ہو گئی تو let can result values آپ کی gdb آپ کی ایک کی آتی ہے تو باقی دو میں آپ obtain میں بھی 0 اور total میں 0 ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں gdb quizzes assignments اس کی performance یہ ساری ہے 8.8 14.33 2.58 تو ان سب کی جو automatically calculation وہ یہاں پہ آپ کو show کر رہے یہ آپ دیکھ سکتے 25.09 تو total آپ کی کتنی تھی ان سب activities کی 20 یہ 10 assignments کی ہے 5 gdb تو 35 ہو گئے جس طرح یہ میں آپ دکھا ہے ٹھیک تو یہ ہر سمجیکٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ سیم ہے ٹھیک یہ پہ 20 سکتے سکتے اس کی سین ہے ٹھیک تو آپ کو مزید کلی سمجھ آج اس میں آپ دیکھیں اس میں دیکھیں تو اس نے automatically quizzes کو 20 کی ہوئے اس کے بعد assignments کو 10 کی ہوئے جبکہ پچھلے میں کیا ہم نے کوئیز کو ملا کے بیز کی تو بات ایک ہی ہے پندرہ پرسنٹ quizzes پانچ میٹ تم پندر پرسنٹ گرینڈ quiz پانچ quizzes تو 20 جہاں پرسنٹ آٹومیٹک ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر صحیح کر رہے ہیں ٹھیک تو آپ نے سے grading skrim کو دیکھ پہلے یہاں پر چینج کر دینا ہے جہاں پر چینج ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنے یہ کام کرنے یہ کام کرنے کے بعد یہ ویلوز آٹومیٹک چینج ہوں گی آپ کو آئیڈیو ہو رہا ہے کہ 35% ٹھیک 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 آپ نے کتنے لیے آپ چھبیس اشاریہ انتالیس لیے ٹھیک ٹھیک یہاں تک بلکل کلیر ہو چو گا اگر امید کرتا ہوں تو یہ ویلوز آپ آٹومیٹک چینج ہوں اس کے بعد لیٹس پوس لیٹس پوس کہ آپ کا فائنل ٹم کا جو پیپر ہے ٹھیک وہ 35% نمز کا تھا اگر آپ چالیس کا تھا سپلی یہاں پر چالیس کریں کسی ایک سبجیکٹ کی بات کروں یہ اوور آلی ہے اپنے ہر سبجیکٹ یہاں پر ون بی ون چیک کرنا ہے اور یہاں پر فارمولاز لگے ہوئے اب یہاں پر دیکھیں میں کسی بھی سبجیکٹ کو لے لیتا ہوں یعنی کہ سی ایس کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر سی ایس آپ سولہ کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ چلیں پندرہ کر لیتے اس کو پندرہ کرتے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کو میں پندرہ کیا مطلب کہ 38 ٹوٹل تھے اگر آپ کے پندرہ آرہے ہیں ٹھیک میں آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک یہ 38 ٹوٹل تھے 38 آپ ٹوٹل نمبر لیے آپ یہاں پہ پاس ہو رہے ہیں بلکل آپ پاس ہو رہے ہیں 26 پرسنٹ آپ کے یہاں سے آٹومیٹک بن رہے ہیں 25 آپ نے یہاں سے لیے لیے یہ ویلیو آپ نے پندرہ جب لیے 38 میں سے آپ پندرہ لیے تو آپ پچیس یار یا چھائر نمبر لیے تو یہ آٹومیٹک لی آپ کا آورال جو رجال بنا رہے 52 پوائنٹ زیرو فور مطلب کہ آپ پاس ہیں اسی طرح جی اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پندرہ میں سے دس آتے ہیں اب دیکھیں کیا آپ پاس ہیں نہیں اب جیسی میں یہاں پہ دس لکھا تو اس نے دیکھیں نیچے ویلی کو فیل کر دی اوورال سٹیٹس آپ کا فیل ہے مطلب کہ اوورال پرسنٹیج آپ کی 43 بن رہی 26 یہاں سے تھی 17 یہاں سے آگی ہے تو یہ آپ فیل ہیں لیکن آپ اس کو انکریز کر رہی اگر میں گیارہ لیتا ہوں تو کیا آپ فیل ہو رہے آپ کے 48 بن رہے یہ ساری کلکولیشن ہونے کے بعد آپ پہنچ چکے ہیں 38 میں سے 13 نمبر لے رہے ہیں آپ پھر بھی فیل ہو رہے 38 میں سے اگر آپ لیتے 15 تو اب دیکھیں اب 15 جیسی میں نے یہاں پہنٹر کی ہے تو اس نے نیچے سٹیٹس ہو کر دی کہ آپ پاس ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ساری چیز کی سمجھ آگی کی مین چیز کی آپ نے یہاں پہ سیمیٹس کی ویلیز کو چینج کرنے ہے آپ جتنی سیمیٹس ہیں جتنے آپ لیے لکھنے جو آپ کے سیمیٹس جن سے آپ کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ نے زیرو زیرو کر رہے کوئی جج میں بھی آپ نے یہ کام کر رہے اس کے بعد جی ٹھوٹل جس پیپر آپ کر رہے جس بوک کر رہے تو اس کو ٹوٹل نمبر کتنے تھے وہ یہاں پر لکھتے نے خود دی اس کے بعد آپ نے کتنے دس میں تو فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں دس میں تو فیل ہو رہا ہے لیکن اگر وہ کہتا کہ چلیں میں گیارہ لگا کوشش کرتا ہوں گیارہ آتے گیارہ میں بھی فیل ہے اگر وہ بارہ لیتا ہے وہ بارہ میں بھی فیل ہے یہ دکھا دے تو چلیں چودہ کرتے ہیں چودہ چودہ میں پاس ہو رہا اگزیکٹ اس کی فیفٹی پرشن مان رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو فائنل ٹام میں اٹھ تیس میں چودہ نمبر چاہیئے تو پاس ہے تو اس ویلی کو آپ نے انکریز کرتے جانا ہے انٹیل کے جب تک یہاں پر پاس شونا ہو جائے یہ ساری کلکولیشن میں نے کچھ بھی نہیں کرنا اس ویلی کو یہ ساری کلکولیشن کرنی کے صرف یہاں پہ ویلی آئیڈ کرنی ہے باقی کلکولیشن خود ہوگی اور یہاں سے اپٹین یہ یہاں پہ نمبر ہے تو اس بک جتنے بھی ٹوٹل نمبر تھے وہ آپ نے لکھتی ہیں اس کے بعد جتنے آپ نے لی ہیں وہ لکھتی ہیں اس کو آپ نے تب تک انٹریز کرتے رہنا ہے جب تک یہاں پہ پہ پاس ٹیٹس اور اس کے بعد یہ جب ففٹی سے کرے گی تو اس فرمولے نے پاس شو کر دینا ہے مطلب کہ آپ پاس ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتوں کہ یہاں تک آپ کو کلی سمجھ آ جائے گی اس میں کوئی بھی کنفیز نہیں ہے صرف آپ نے اپنے سائیمیٹس کے مارک کرنے کوئی کرنے فائنل ٹام کرنے آپ کو چینج ہوتی ہوں سب میں لکھ کے اب یہاں پہ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ کم آپ موبائل پر نہیں کر سکتے موبائل میں ایک زل اوپن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر کوئی اپلکیشن آپ کو ملتی بتا دیے سمجھا دیے اور اس کے بعد آسان سا طریقہ ہے کہ اگر مطلب کہ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے ٹھیک آپ یہاں پر کوئی دفعہ یہاں پر کس ہوگی تو ادھر آپ نے کس کر دینا اسائیمیٹس کو آپ نے تقریبا دسی ہوتی جی دی دی چار ہوتی تو اس کو آپ نے چار کر دینا باقی ویلیوز کو کچھ بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگا آپ نے صرف اس چیز میں رہنا ہے اس کے بعد ان ویلیوز میں آنے بس ان ویلیوز کو آپ نے چینج کرنا باقی سب چیزیں آپ کو اتنے اچھے انداز سے لگائیں کہ آپ کو اٹومیٹکلی پتہ چلتا جائے کیا آپ پاس ہیں یا فیل ہیں ٹھیک ویلیوز اس ویڈیو کو لیں کہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور کمپیٹر یا لیپ